السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلع نماباد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نماز سے متعلق ایک سوال کا جواب پیش کریں گے اور وہ سوال یہ ہے کہ جب معزن اقامت کہتا ہے یعنی نماز فرض شروع ہونے سے پہلے اقامت جب کہی جاتی ہے تو مقتدی حضرات کو کب کھڑا ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ حیال الصلاح اور حیال الفلاح کہتے وقت کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جب معزن قد قائمت الصلاح کہنا شروع کرتا ہے تب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا صحیح جواب کیا ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی سریح روایت موجود نہیں کہ کب کھڑا ہوا جائے حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب آ گیا اب نماز باجمات شروع ہونے والی ہے علماء نے ہی بیان کیا ہے کہ اقامت شروع ہوتے ہی لوگوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے کیونکہ جب امام آتا ہے مسلے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو معزن اقامت کہتا ہے اور معزن اقامت جب کہتا ہے تو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں تو معزن کے اقامت شروع کرتے وقت ہی آدمی کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور صفوں کو درست کر لے یہ بات کہنا کہ جب معزن حیال الصلاح حیال الفلاح کہے معزن قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح کہے تب ہی کھڑا ہونا چاہیے اس سے پہلے نہیں کھڑا ہونا چاہیے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اس لئے جیسے معزن اقامت شروع کرے مقتدیوں کو کھڑے ہو کر کے سب بندی کر لینی چاہیے آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تو مسلمانوں کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ